لوگائی سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل گلوبل انفو پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اسمان خواجہ کے بارے میں کہ جو بہت زیادہ سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان ورسز اسٹریلیا میچ ٹیسٹ میچ کے دوران انہوں نے اپنے بازوں پہ ایک بلیک پٹی باندھی ہوئی تھی جس میں وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے لیکن اس پہ آئی سی سی نے ان کو ڈانٹ بٹکار کی اور اسی دوران دیکھا گیا کہ ان کے شوز پہ لکھا تھا آل لائیوز آر ایکوال یعنی ایکوالٹی کا ایک سبق دے رہے تھے آئی سی سی کی ڈانٹ کی وجہ سے اس کے بعد دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے انہوں نے آئی سی سی کو ریکویسٹ کی کہ وہ بیٹ پہ بلیک ڈاؤ لگا کے نکلیں گے لیکن آئی سی سی اس چیز کو منع کر دیا جس میں انہوں نے بہت سے کرکٹر کے ریلیجنز فوٹو شیئر کیے کہ جو وہ میچ کے دوران لگا کے نکلتے ہیں تو عثمان خواجہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں اپنے بیٹی یعنی آئی شاہ اور آلیہ کا نام لے کے کرکٹ میچ میں ہوتے ہیں جس کے بارے میں آئی سی سی نے ابھی تو کچھ نہیں کہا لیکن مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ جوتا جو بھی ہوتا ہوئے وہ پاؤں میں پہننے کے لیے ہوتا ہے اور اس پر کسی کا نام لکھنا یہ بات مجھے پسند نہیں آئی اور وہ بھی آئی شاہ نام لکھنا جو ایک عظیم ہستی کا نام ہے ایک عظیم ہستی سے ریلیٹڈ نام ہے تو یہ نام اگر کسی چیز کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے کسی چیز کو تو کوئی سمبل بنا سکتا ہے لیکن کسی کا نام بھی جوتو پہ لکھنا یہ چیز مجھے پسند نہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیں کیا آئی سی سی نے ٹھیک کیا یا نہیں اس بارے میں بھی کومنٹ کریں مزید ایسی ہی ویڈیو کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں